اسلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل میرب کا کیچن تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے ونٹر شپیشل یخنی سوپ کی بہت ہی مزیدار اس طرح ریسٹورنٹ سٹائلز جو سوپ ہے وہ تیار ہوتا ہے اور یہ ریسٹورنٹ کی بہت ہی فیمس یخنی سوپ کی ریسپی ہے تو سوپ کی ریسپی کو تیار کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر لے ہیں تو کائنلی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بلکل فری ہے تو چلیں جی مزیدار ساس یخنی سوپ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لیا ہے بون والا چکن ہے میرے پاس اور ساتھ میں اس کے اندر ڈال دیں گے دو دو گاجری ہیں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پر تین جوے لسن کے ہیں اور آدھا پیاز ہے اور ایک ٹی سپون بھر کے ڈال لیں گے ہلدی کا چائے کا ایک چمچ جو ہے وہ پانی ڈال دیں گے اور مسالوں میں جائیں گے یہاں پر دو تیز پاتھ ہیں دو انچ کا ٹکڑا ہے دالچنی کا دو لونگ ہیں دو بڑی الائچی ہیں دو چھوٹی الائچی ہیں اور کوارٹر ٹی سپون کے قریب ہے کالی مرچے یہ ڈال کے تو ہم اس کو پکنے کے لیے چھوٹ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کاجری جو ہیں وہ بہت ہیچی سے نرم اور سوٹ ہوگی ہیں اور ابھی ہم چکن کو پکنے دیتی ہیں جب تاکہ تقریباً 30 سے 35 منٹ اس کو پکنے دیں گے تاکہ مزار سی یخنی جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہاں پر چکن کو پکتے ہوئے 40 منٹ ہوگی ہیں اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور یہاں پر جو چکن ہے اس کو نکال لیں گے کیونکہ یہ ہڈی والا چکن بھی ہے اور بغیر ہڈی کے بھی ہے تو یہاں پر سارا ہی چکن ہم نے نکال لیا ہے اور اس کے چھوٹے پیس کار دیں گے یعنی کریشے کار لیں گے یہ دیکھیں اور چکن کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گاجری اپشن ہے یہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال لیں ورنہ اس کو سکپ کر دیں کیونکہ چکن کے ساتھ اگر اس طرح یہ ڈالی جائے تو بہت ہی مزے کا سوپ لگتا ہے اور یہاں پر مسالہ بنانے کے لیے ہم نے جو تھریجی پیسٹ ہے وہ لیں گے یعنی کہ لسن، ادرک اور سبز مرچ کا جو پیسٹ ہے وہ تیار کریں گے اور تینوں کو کٹھا ہی ہم پیس لیں گے کیل کی جگہ پہ میں نے مکھن لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تین جویز یعنی کہ ایک ٹی سپون کے قریب یہ دونوں چیزیں ہیں ہاف اف ٹی سپون کے قریب ہم نے یہ مسالہ لیا ہے چکن کے حساب سے یکنی جو ہے اس کے حساب سے اچھی طرح مسالے کو اچھی طرح بنیں گے دو ٹی بل سپون مکھن کے اندر ہم نے یہ تھریجی پیسٹ جو ہے وہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون میں ہلڈی کا آپ کو بتا ہے کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر سینے پر جکڑم ہو یا پھر نزلہ زکام ہو تو اس سے بھی بہت ہی آپ کو سکون ملے گا فائدہ ہوتا ہے اس طرح تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کے تو مسالے کی اچھے سے بنائی کریں گے سبز میں لچے ہیں اس کا جو فلیور آئے گا وہ تو بہت ہی کمال کا ہوگا پانی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً دو کپ میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے اور اس مسالے کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکانا ہے جب اس کو بہائل آجے تو پھر ہم نے بیس منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ہلکی آنچ پر بہت ہی مزے دار اس طرح سوپ تیار ہوتا ہے تو یہاں پر مسالہ جو پانی کے اندر ہم نے ڈال کے تو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا پندرہ منٹ ہوگی ہے اس کو اب ہم چھان لیں گے اور اس کے اندر ہم کون فلور جو ہے وہ بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یکنی کے ساتھ ہی لیکن میں نے اس کے اندر بلکل بھی ایڈ نہیں کیا یہ بغیر کون فلور کے ہی ہم سوپ جو ہے وہ تیار کریں گے اور اسی لیے اس کا نام یکنی چکن سوپ ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے کالی مرچ جو ہے کٹی ہوئی وہ ڈال دیں گے ہافٹی سپون کیونکہ ہم نے اس کے اندر سبز مرچ جو ہے وہ بھی ایڈ کی ہے اس لیے ہم اس کے اندر ہافٹی سپون ہی اس کو ڈالیں گے یہاں پر تھوڑا سکٹا ہوا اور رنگ اونین ہے وہ ڈال دیں گے یعنی کہ سبز جو پیاز ہے وہ ڈال دیں گے اس کا ایک تو خشبو اور ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے ڈالنے سے اور وہ ڈال دیں گے اور مکس کریں گے گیس کو ہم نے آنکار دیا ہے نمک تھوڑا سا اور ڈال دیں گے ٹیسٹ کے مطابق کیونکہ کام تھا تو مجھے کام لگا تھا تھوڑا سا تو میں نے اور ایڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ مسالے اس کے اندر سارے ہی ڈالے ہیں سارے مسالے جو ہیں وہ فائدہ والے ہیں کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے اور صحت کے لیے آسے یہ بہت ہی مزے کا سوپ اس طرح بنے گا جس طرح سردیاں ہیں سردیوں میں اکثر بچے بچوں کو نزلہ ذکام اور خانسی کی شکاید رہتی ہے تو یہ سینے کی جکڑن کو بھی دور کرے گا اور اس میں جو مسالے ہیں وہ تو بہت ہی فائدہ والے ہیں اور یہ جو حلدی ڈال لی ہے اور اس کا بھی بہت ہی انٹیوائٹک کا یہ کام جو ہے وہ دے گی تو یہاں پر سارے سوپ ہم نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا گاڑا بھی ہو گیا تھک ہے یہ خنی جو سوپ ہے وہ بلکل بھی اس کے اندر کون فلار اور باقی کچھ بھی نہیں ڈالا ہم نے تو تیار ہے مزدار سا چکن یخنی سوپ بنائیں اور اپنے بچوں کو پلائیں خود بھی پیئیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ